اس بار عید کا پرو گھر پر ہی منانا ہوگا گرووار کو الور کلیکٹر ننومل پہاڑیا نے دھرم گروہوں کے ساتھ بیٹھ کر چرچا کی جس میں کہا کہ کرونا مہا ماری سے عام جن کو بچانے کے لیے دھارمی کا ایوجن نہیں ہونے چاہیے عید کا پرو بھی گھر پر ہی رہ کر منائیں عید گاہ میں نہیں آئیں موجودہ لوگ ڈاؤن کی گائیڈ لائن کا پالن کر کے ہی ہم کرونا کی چین کو توڑ پائیں گے کلیکٹر نے کہا کہ مندر گرووارے مسجد اور چرچ میں کیول وہاں کے پجاری پادری اور مولوی کو ہی انومت کیا گیا ہے وہ وہاں رہ سکتے ہیں سنکرمڑ کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہے لوگوں کو وہاں آنا منع ہے ایک جگہ بھیڑ ہونے سے سنکرمڑ فیلنے کا ڈر رہتا ہے جلہ کلیکٹر نے کہا کہ عید کی نماز عید گاہ کی بجائے گھروں میں پڑیں اللہ وہیں سے قبول کریں گے مسجد کے مولوی سرکار وے پرشاسن کی ویہستہ سے سہمت ہیں وہ خود بھی اپنے اس طرح پر اپیل جاری کرنے میں لگے ہیں جلے بھر میں ایس ڈی ایم کے جریے بھی مولوی وے دھرم گروہوں سے چرچہ کی جا رہی ہے اید کا پفیتر توہار ہے راجے سرکار نے مندر، مسجد، گردوارے، چرچ میں کیبل جو وہاں کے پجاری، پادری یا مولوی ہیں ان کو ہی انوت کیا ہوا ہے وہ ہمارے سکتے ہیں وہ اس کی شیبہ پوجا ہے شفائی وغیرہ کر سکتے ہیں کورونا سنکرمن کو جہاں میں رکھتے ہوئے انہیں دس نارتیوں کو پوجا عبادت کرنے والوں کو منہ کیا ہوا ہے کیونکہ ایک ساتھ لوگوں کے کٹے ہوئے سے کورونا سنکرمن کے پھیلنے کی سمبھاب نہ رہتی ہے کل اید کا توہار ہے آج ہم نے سبھی جو مسجدوں کے امام ہیں اور جو دھار میں گروہ ہیں ان کو ہم نے بولایا ہم نے ان سے انڈروت کی کہ کل اید کی نماز اید گاہ میں نہیں پڑھ کر اپنے گھروں پر پڑھیں اللہ اس کو ہمیں سے قبول کرے گا یہ جو بھی ہمارے مسجدوں کے امام ہیں یہ جو مولوی ہیں وہ لوگ ہمارے بیچار سے سہمت ہیں وہ سویم بھی اپنے لیبل پر کل اید گاہ پر نہیں آنے اور گھر میں ہی نماز جاتا کرنے کے لیے اپنے لیبل پر اپیل جاری کر رہے ہیں اپنے لیبل پر وہ ایم دو میٹ کا ویڈیو کل پنا کر اس کو جاری کر رہے ہیں اور آج ہم نے پورے جلے میں سب ہی اپکند اتگاری اور ایس ڈی ایم ڈی بھائی ایس پی اور ایس 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 کے مادیم سے جتنی بھی اید گاہ اور مسجد ہیں ان کے امام ان کے صدر اور جو مولوی اور جو دھاروی گروہیں ان کے ساتھ ہم نے آج میٹنگ کر آئی ہے ہم نے سب ہی کو انروت کیا ہے کہ کورونا سنکرمنٹ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہم ایک ساتھ اکھٹے نہیں ہوں سب ہی لوگ ہماری انروت کو سوئی کار کر رہے ہیں اور ہمیں بھروسہ دلارہے ہیں کہ کل اید کی نماز اید گاہ میں نہیں پڑھ کر اپنے گھروں پر پڑھنے یہ تو وہ سب لوگوں کو سمجھائز کریں گے الور شہر میں بوڑنگ کے امام نے اید کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ہر ویکتی اید کی نماز اپنے گھروں میں آتا کرے اس کو لے کر پرشاسن سے میٹنگ میں بھی یہی تیہ ہوا ہے کہ ہمیں کرونا مہاماری کو دیکھتے ہوئے بھیڑ اکٹھا نہیں کرنی ہے جس کے کارن سب کو گھروں میں اید کی نماز آتا کرنی ہے شہر امام جاؤ مسجد میں آج ہماری پرشاسن کے ساتھ ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے عید الفتر جو کرن عید گتہوار ہے آپ سب کو مبارک ہو اس کے لئے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ عید کی نماز جو ہیں اپنے گھروں میں ہی ادا کریں بھیڑ بھار بلکل نہ کریں اور عید کی نماز اپنے گھروں میں ہی ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ